ٹریٹمنٹ کے لیے کسی ریہیب سنٹر آئی ہوئی تھی وہیں ایک گروپ سسن کے دوران ڈیبرا کو کسی جوہی نام کے لڑکے کا کال آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ڈیبرا کی ماں کو برین میں انٹرنل بریڈنگ کے قارن سرجلی کے لیے ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا ہے اور یہ بات طرح اس کی بہن ڈیبوں کو بتائے یہ کہہ کر وہ لڑکا فون کٹ کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ڈیبرا اپنی بہن کو کال کر کے اپنی ماں کی حالت بتاتی ریہیب سنٹر کا اسٹاپ آ کر ڈیبرا کو فون لگانے سے روک لیتا ہے کیونکہ ڈیبرا ایک ڈرگ ایڈٹیڈ ہوتی ہے اور اسی لیے انہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے مہی رات میں ڈیبرا اپنے دوست جٹ کے پاس سے اس کا فون لے کر اپنے بہن ڈیبرا کو کال لگا کر پوری بات بتاتی ہے اور اسے جا کر اپنی مدر کو دیکھنا چاہیے مگر ڈیبرا نہیں چاہتی تھی کہ ڈیبرا بھی ہسپیٹل میں آئے اسی لیے وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے ریہیب سنٹر میں رہنا چاہیے اور فون کٹ کر دیتی ہے لیکن ڈیبرا کو اپنی ماں کی کافی فکر ہو رہی تھی اسی لیے اب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب وہ خود سب کی نظروں سے بچتے ہوئے ریہیب سنٹر سے باہر نکل آتی ہے جہاں باہر اسے ایک گاڑی ملتی ہے جس میں ڈرگ بھی رکھے ہوتے ہیں اب ڈیبرا اس گاڑی کو کسی طرح چالو کر اسے سنٹر لے کر بھاگ جاتی ہے اور سیدھا سالٹ لیک سٹی اپنے مدر کے پاس جانے کے لیے نکل جاتی ہے لیکن اچانک سے موسم پورا خراب ہو جانے کے کر ڈیبرا کو اپنی گاڑی سڑک کے کنارے روپنی پڑتی ہے اب وہ اندیار کرنے لگتی ہے کہ موسم کب ٹھیک ہو جائے گا اور اسے بار بار گاڑی میں رکھے ڈرگ لینے کا من کر رہا تھا تب ہی اسے اس کے عطیت کے ایک فلیس بیگ آتا ہے جب وہ ڈرگ لیا کرتی تھی لیکن تب ہی وہاں پہ ایک پولیس مین آ جاتا ہے اور ڈیبرا کو ڈرگ کو چھپانے پڑتے ہیں وہ پولیس ڈیبرا کو بتاتا ہے کہ طوفان کے کاران سارے روڈ بلوکس ہو گئے ہیں اور اسی لیے تم آگے نہیں جا سکتی اور آگے ایک وزٹنگ سنٹر ہے وہاں پر رکھنے کے لیے اسے کہتا ہے اور تھوڑے سمیہ کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے اب ڈیبرا اس پولیس مین کی بتائی ہوئی جگہ پر آتی ہے جہاں اسے چار آر لوگ ملتے ہیں ایس لارس اور ایک میریٹ کپل ایڈ اور سینڈی ڈیبرا اپنی بین سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن طوفان کے شلطے فون میں نیٹورک بھی نہیں آ رہا تھا اور اسی لیے جب ڈیبرا باہر نیٹورڈ ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے تب اسے پاس میں کھڑے وین سے ایک لڑکی کی چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے دیکھنے پر اسے بین میں ایک چھوٹی لڑکی بند ہی ملتی ہے ڈیبرا اس بین کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر دروازہ لاکھ رہتا ہے ڈیبرا گیس کرتی ہے کہ یہ بین جرور ان چاروں لوگوں میں سے کسی ایک کا ہوگا اور وہ اس لڑکی کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی مدد کے لیے واپس ضرور آئے گی اور بین کا نمبر پلیٹ ایک فوٹو لے کر ویسٹنگ سینٹر میں چلی جاتی ہے ایدھار ایڈ سبھی لوگوں کو پوکر کھیلنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور اسی بھی سبھی لوگ اپنا اپنا انٹروڈکشن دینے لگتے ہیں جہاں سینڈی بتاتا ہے کہ وہ ایک نرس ہوا کرتی تھی وہیں ایڈ مرین سولجر ہوا کرتا تھا جو ایک ساتھ ویکیسن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن توفان کے کاران انہیں بیچ میں رکنا پڑا وہیں یہ سنکا ڈیبرا بھی اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کے پتا بھی ایک سولجر ہوا کرتے تھے اور اپنی ماں سے ملنے کے لیے ہسپٹل میں جا رہے تھی تب ایس بتاتی ہے کہ وہ اپنے ٹاؤن میں واپس جا رہے تھی جبکہ لارس اپنے گھر جا رہا تھا جو کی نیویڈا میں تھا اور یہ سنتے ہی ڈیبرا کو پتا چل جاتا ہے کہ اس لڑکی کو کھٹلیو کرنے کی پیچھے لارس کا ہاتھ ہے کیونکہ وین کے نمبر پلیٹ بھی نیویڈا اسٹیٹ سے ہوتی ہے جس کے بعد ڈیبرا واسروم کا بہانہ بنا کر واسروم میں چلی جاتی ہے اور پولیس کو مدد کے لیے میسیج بھیجنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نیٹورک نہ ہونے کے قرار میسیج سینڈ نہیں ہو پا رہا تھا لیکن تب ہی ڈیبرا کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ واسروم کے ہول سے باہر نکل جاتی ہے اور اس بار وہ اس بین میں گھش جاتی ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو بچا پاتی تب ہی لارس بھی بین میں آ جاتا ہے پر ڈیبرا خود کو چھپا لیتی ہے لیکن تب ہی لارس کارز میں اس لڑکی کا نام پھگڑتا ہے جو کی جے ہوتا ہے لارس جے کے لیے کچھ سنیک لینے کے لیے بین سے باہر آ جاتا ہے اور لارس کے جاتے ہی ڈیبرا بھی بین سے باہر نکل آتی ہے اور واپس واسروم میں چلی جاتی ہے وہیں اس کو واسروم میں کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہے اور یہی دیکھنے کے لیے اس اندر دیکھنے کے لیے چلی جاتی ہے تب ہی وہاں لارس بھی آ جاتا ہے پر ڈیبرا ایس کو کس کا نہیں لگتی ہے جسے دیکھ لارس سمجھتا ہے کہ یہ دونوں میک آوٹ کر رہے تھے اسی لیے وہاں سے چلا جاتا ہے ڈیبرا ایس کو لارس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے جسے سن کر ایس کہتا ہے کہ میں یہاں پیچھے رکھ کر سیچویشن کو سبھالوں گا اور تم باہر جا کر اس لڑکی کو بین سے باہر نکال لینا ادھر ڈیبرا پھر سے وین کے اندر جاتی ہے اور جے کو چھوڑا لیتی ہے لیکن تب ہی ڈیبرا باہر لارس کو آتے ہوئے دیکھتی ہے جس کے ساتھ ایس بھی ہوتا ہے جس سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ایس بھی ان سب سے ملہ ہوئے جو کہ لارس کا بھائی ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں ڈیبرا کو پکڑے ڈیبرا وین سے نکل کر واسرو میں آ جاتی ہے مگر ایس اسے پکڑ لیتا ہے وہیں دوسری طرف لارس اندر آتا ہے پر ایڈ کو لارس کا اجیب برطاو دیکھ کر سا کھولی لگتا ہے اور ڈیبرا کو ڈھوننے کے لیے خود باہر جاتا ہے اور چلتے چلتے لارس کی وین کے پاس چلا جاتا ہے ایڈ وین کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وین لاکھ ہوتی ہے ادھر ڈیبرا ایس کو بتاتی ہے کہ وہ چھوٹی لڑکی جیس آید بھیمار ہے تب ایس بتاتا ہے کہ جیکو ایڈیشنل ڈیجیز ہے اگر اسے زیادہ اسٹریس ہوتا ہے تو اس کے بارڈی میں ایڈیشنل کا لیول بڑھ جاتا ہے جس سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے اور آگے ایڈ ڈیبرا کو وارن کرتا ہے کہ اگر اسے ایڈ یا سینڈی کو ان کے بارے میں بتایا تب وہ اسے اور جیکو مار دیں گے ادھر سبھی لوگ ایک وار فیڈ سے ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کہنے لگتے ہیں جہاں پہ ایڈ ڈیبرا سے اس کے پتا کے بارے میں پوچھتا ہے جہاں پہ ڈیبرا بتاتی ہے کہ اس کے پتا گنر ہوا کرتے تھے لیکن آگے وہ بتاتی ہے کہ انہیں اسٹریس ہوا کرتا تھا اسی لئے انہوں نے خود کو گولی مار کر سوسائٹ کر لیا اب یہ سب کچھ چلی رہا ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں جیک وین سے باہر نکل جاتی ہے اور جنگل کی طرف چھپنے چلی جاتی ہے جسے دیکھ کر لارس اسے پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے جب جاتا ہے ادھر ڈیبرا واپس باتھروم میں جاتی ہے اس کے پیچھے پیچھے ایس بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور تب ہی ڈیبرا آ کر ایس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن الٹا ایس اس پر باہر ہی پڑنے لگتا ہے وہیں اسی بیچ ایس کے پاکٹ سے وین کی چابی گر جاتی ہے جس پر ایس کا دھیان نہیں جاتا اور ڈیبرا ان چابیوں کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے ایس ڈیبرا کو اپنے ساتھ لے کر باہر جاتا ہے تاکہ اسے ابیوز کر کے وہ جیکو ان کے سامنے آنے کے لئے مجبور کر سکے جو کی جنگل میں چھپی ہوئی تھی وہیں تینوں آپ باہر آ کر جیکو ڈھوڑنے ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی لارس کہتا ہے اگر انکل کینی کو اس سے بارے میں پتا چلے گا تو ہم پر کافی گزہ ہوں گے یہ سب کچھ سن کر ڈیبرا پوچھتی ہے کہ انکل کینی کون ہے جس پر ایس بتاتا ہے کہ انکل کینی ان کے سوتے لے ڈیڈ ہے جنہوں نے ان سے ایڈاپٹ کر لیا تھا جو کی اصل میں ہیومن ٹرافیکنگ کا کام کرتے ہیں ایس اور لارس دراصل ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن تب ہی ڈیبرا ٹارج کی لائٹ ایس اور لارس کے چہرے پر فلیس کرتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور ڈیبرا کو روکنے کے لیے ایس گن میں فائر کرتا ہے پر قسمت سے وہ گولی اسے نہیں لگتی پر اس کی آواز ایڈ بھی سن لیتا ہے اور وہ باہر آتا ہے لیکن تب ہی ایڈ کو جے باہر بے ہو سالت میں چمین پر پڑی ملتی ہے جسی ایڈ اپنے ساتھ اندر لے کر آتا ہے وہی دوسری طرف ڈیبرا بھی ایڈ کو جے کو اندر لے جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور کسی طرح خود بھی ایس اور لارس سے بچتے ہوئے واپس بلسٹرین سینٹر میں آ جاتی ہے اور وہاں آنے کے بعد ایڈ کو ساری بات بتاتی ہے سینڈی جے کو لگے ہوئے ہیلت پریسلٹ دیکھ کر اس کی بیماری کے بارے میں سمجھ جاتی ہے اور ایڈ سے کہتی ہے اگر انہیں جلدی ہی جے کو کوئی جوائن نہیں دی اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے دوسری طرف جے کو جنگل میں ڈھونڈنے کے بعد ایس اور لارس بھی فائنلی وزٹرین سینٹر میں آ جاتے ہیں ایس کے ہاتھ میں گن کو دیکھ کر ایڈ دروازہ بند کر کے سامنے چیہر لگا دیتا ہے اور اس کو ڈرانے کے لئے اس سے جھوٹ کر دیتا ہے کہ اگر وہ لوگ اندر آئے تو وہ انہیں سوٹ کر دے گا لیکن ایس ان کے سامنے ایک آفر رکھتا ہے اگر وہ لوگ انہیں اندر آنے دیتے ہیں تب انہیں جے کی میڈیسن دے دیں گے اس کے بدلے میں انہیں جے کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا مگر ایڈ اور ڈیبرا اس آفر کو مانا کر دیتے ہیں اور تب ہی ڈیبرا اس سے کہتی ہے کہ وہ لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ان کی وین کی کی ان کے پاس ہے پھر ڈیبرا ان کی کی کہیں پہ جا کر چھپا دیتی ہے اور اب اس کے پاس کوئی آفرسن نہیں ہوتا اسی لئے وہ پورے ویسٹنگ سنٹر میں آگ لگانے کا فیچلا کرتا ہے پر تب ہی جے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ سینڈی کا نام لیتی ہے جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ جے اور سینڈی ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے تھے اب یہاں موگی فلیس بیک میں جاتی ہے جہاں پر سینڈی جے کے گھر میں ایڈ زیب میٹ کام کیا کرتی تھی لیکن پیسوں کے لئے اسی نے ایس اور لارچ کے ساتھ مل کر جے کو کٹنیپ کروا دیا تھا لیکن وہ انہیں جے کی میڈیسین دینا بھول گئی تھی جس سے دینے کے لئے ہی سینڈی اتنے توفان میں ایڈ کو اپنے ساتھ لے کر وزیٹن سینٹر لے کر آئی تھی جب سینڈی کی سچائی سب کے سامنے آ چکی ہوتی ہے تب سینڈی ایس کو بتاتی ہے کہ ایڈ کے پاس کوئی بھی گن نہیں ہے اور یہ سنتے ہی ایس اور لارچ دونوں اندر چلے آتے ہیں کوئی سینڈی ڈیبرا کی آنکھوں میں پیپر اسپریٹ ڈال دیتی ہے تاکہ وہ کچھ نہ دیکھ پائے جہاں سینڈی جے کو انجیکسن لگاتی ہے اور جے کی حالت ٹھیک ہونے لگتی ہے کوئی سینڈی ایڈ سے کہتی ہے کہ وہ اس بارے میں زیادہ نہ سوچے اور جیسے ہی اسے جے کے فادر سے پیسے ملیں گے وہ اس کے گھر پہنچا دیں گے پر تب ہی ڈیبرا بتاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ایس اور لارچ جے کو ہیومن ٹریفیکنگ کے لیے لے جا رہے ہیں جسے سن کر سینڈی کافی حیران ہو جاتی ہے اسی درمیان ایس ایڈ کو سوٹ کر کے مار دیتا ہے جسے دیکھ سینڈی ایس پر پیپر اسپری سے حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لارچ بیچ میں آ جاتا ہے جس سے اسپری اس کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے ایس سینڈی کو بھی سوٹ کر کے اسے بھی مار دیتا ہے وہیں ڈیبرا کو لے جا کر اس کے ہاتھ کو نیل گن سے دیوار پر چھپکا دیتا ہے جس سے ڈیبرا کو کافی پین ہوتا ہے وہیں اسی بھی چیس ڈیبرا کے فون پر اس کے مادر کی ڈیبرا کی ڈیت ہو چکی ہے یہ میسج دیکھ لیتا ہے جو کہ ڈیبرا کو بتاتا ہے لیکن تب ہی ایس دیکھتا ہے جو میسج ڈیبرا نے پولیس کو کیا تھا وہ اب نیٹورک واپس آنے کے کاران پولیس کو ریسیب ہو چکا ہے اور اب پولیس کسی بھی وقت یہاں پر آ رہے ہوگی ایس ڈیبرا کو بلیک میل کرتا ہے کہ اگر اس نے کیو واپس نہیں دی تو جے کے ہاتھ بھی نیل پینٹ سے اسٹیچ کر دے گا اور مجبوری میں آ کر ڈیبرا کو انہیں کیو کہاں پر رکھی ہے اسے بتانا پڑتا ہے ایس لارس کو ڈیبرا پر نجھے رکھنے کے لیے کہتا ہے اور خود کی لینے چلا جاتا ہے پر ڈیبرا چانس لیتی ہے اور جے سے کمرے میں جا کر لائٹ بند گرنے کو کہتی ہے جس سے کی لارس کا دیان ڈیشٹرک ہو جاتا ہے اور ڈیبرا اس کے پاس رکھے ہو کو ڈرس کو لے لیتی ہے جس سے وہ الگ جون میں جانے کے قرآن اسے کوئی بھی پین محسوس نہیں ہوتا جس سے اسے نیل کو باہر نکالنے میں ہمت آتی ہے اور کافی درد سہنے کے بعد کسی طرح خود کو فری کرا دیتی ہے پھر ڈیبرا آ کر لارچ پر حاملہ کر کے اسے گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے وہیں ایس بھی اب اندر آ جاتا ہے جس کی ہاتھ میں وہیں نیل گن ہوتی ہے تاکہ جے آ کر اس کی آنٹوں پر وار کرتی ہے جس سے کی گلتی سے اس کے گن چل جاتی ہے اور ایک نیل سیدھا آ کر لارچ کے سر پر لگ جاتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب اس پورے ویسٹن سینٹر میں آگ لگا دیتا ہے تاکہ کسی کو بھی کچھ بھی پتہ نہ چلے میں دوسری طرف ڈیبرا جے کو اپنے ساتھ اپنے گاڑی میں لے کر نکل ہی رہی ہوتی ہے یہ باہر آ کر اس کی گاڑی کا ٹائر پر نیل گن سے سوٹ کرتا ہے جس سے کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں اور کریس ہو جاتی ہے اسی بیچ یہاں پر ایک پولیس آفیسر آ جاتا ہے لیکن تب ہی ڈیبرا اپنی گاڑی سے نکل کر ایس کو سوٹ کر دیتی ہے یہ دیکھ کر پولیس ڈیبرا کو کرمنل سمجھ کر الٹا اسی کو سوٹ کر دیتی ہے اور تب ہی ایس پھر سے اٹھ کر پولیس کو سوٹ کر کے اسے مار دیتا ہے اور اب وہ ڈیبرا کو بھی سوٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے گن کی بلٹ ختم ہو چکی تھی ایس اس پولیس کے پاس جا کر اس کی گن لیتا ہے اور ڈیبرا کو سوٹ کرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ڈیبرا پاس میں رکھے اس کو ڈرائیبر کو ایس کے گردن میں گھوسا دیتی ہے جس سے ایس کی موت ہو جاتی ہے ڈیبرا اب رہنگتے ہوئے پولیس کے وین کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے ریڈیو سے ہلپ مانگتی ہے اسی طرح پولیس آ کر اسے اور جے کو بچا لیتی ہے وہیں اب ہم دو مہینے کے بعد دیکھتے ہیں جہاں ڈیبرا پھر سے اپنے ٹریٹمنٹ کو خاتم کرنے کے لیے ریہیب سنٹر میں آ جاتی ہے جہاں پہ مووی کے انڈ سکرین میں ہم اس کی بہن ڈیبون کو دیکھتے ہیں جو ڈیبرا سے ملنے آئی ہے اور مووی یہیں پر سماعت ہو جاتی ہے آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا دیکھ لائک جرور کر دیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کی ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی